السلام علیکم ہم آج کی اس ویڈیو میں زولو جی کی وہ تمام ٹرمز دیکھیں گے جو کہ لیٹر ب سے سٹارٹ ہوتی ہیں سو فرسٹ وانیس بیلنسٹ پولی مارفیزم پولی مارفیزم پولی کا کیا مطلب ہوتا ہے مینی اور مارفیزم یعنی کہ شیپس جو ہیں بیلنس یعنی مینی شیپس یا فارمز جو ہیں وہ بیلنس میں اگزسٹ کر رہی ہیں تو بیلنسٹ پولی مارفیزم کیا ہوتا ہے یہ بیسیکلی تب ہوتا ہے جب ایک پاپولیشن ہے ٹھیک ہے اس میں جو ڈیفرنٹ فینوٹیپک ایکسپریشنز ہیں نا وہ سٹیبل فریکوینسی میں ہوں ڈیفرنٹ فینوٹیپک ایکسپریشنز ایک سٹیبل فریکوینسی میں ہوں فار ایک جمپل ہیٹروزائیگوٹ ہے تو وہ بھی 50% ہے ہوموزائیگوٹ ہے وہ بھی 50% ہے اور وہ بیلنسٹ فارم میں اگزسٹ کر رہے ہیں بیلین پلیٹس بیلین پلیٹس بیسیکلی ٹوثلیس ویلز میں ہوتی ہیں کیرٹین کی بنی ہوتی ہیں سکن پہ پریزنٹ ہوتی ہیں اس کے بعد بیئر سینسری نرو اینڈنگز یہ وہ نرو اینڈنگز ہوتی ہیں جو کہ سینسٹیو ہیں پین کے لیے یعنی جو پین کو ڈیڈیکٹ کرتی ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں بیئر سینسری نرو اینڈنگز بیرو ریسیپٹر ریسیپٹر کیا ہوتے ہیں جو کسی بھی سٹیمولائی کو ریسیو کرتے ہیں تو بیرو ریسیپٹر بیسیکلی کیا ہیں یہ ایسی نرو اینڈنگز ہیں جو ریسپونس کرتی ہیں پریشر کو بیسل باڈی بیسل باڈی بیسیکلی کہہ لیں کے سینٹریول ہے جو کیا بناتا ہے مایکرو ٹیوبولر سسٹم آف سیلیا یا فلیجیلہ سیلیا فلیجیلہ کا مایکرو ٹیوبولر سسٹم بناتا ہے اور یہ لوکیٹ کہاں پہ ہوتا ہے بیسل باڈی یہ پلازما میمبرین کے نیچے بیس بیس آپ کو پتا ہے ایسا سبسٹانس ہے جو کہ وارٹر میں ہیڈروکسل آئینز جو ہے ریلیز کرتا ہے جبکہ ایسیڈ جو ہے وہ ہیڈروڈجن آئینز ریلیز کرتا ہے بیسو فیل بیسو فیل بیسیکلی ہوتے ہیں وائیڈ بلاڈ سیلز اور ہم بیسو فیل کی ٹائپ جو ہے وہ وائیڈ بلاڈ سیل میں کون سی ہے ایسی وائیڈ بلاڈ سیلز جن میں گرنیولز پریزنٹ ہوں جن کی اگر سٹیننگ کی جائے بیسو فیلک ڈائی کے ساتھ تو وہ بلو یا پرپل شیڈ دیں بلوش پرپل شیڈ دیں بیسو فیلز ایسی وائیڈ بلاڈ سیلز ہیں بیڈی لائیڈی بیڈی لائیڈی بیسیکلی روٹی فرز کی ایک کلاس ہے ان کا جو انٹیریئر انڈ ہے وہ ری ٹریک ٹرائل ہے ری ٹریک ٹرائل کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ باہر کی طرف ہوتا ہے اور ضرورت پندے میں اندر آ جاتا ہے اس میں دو ڈسکس ہوتی ہیں میسٹکس ہوتا ہے میسٹکس بیسیکلی کیا ہے کہ جاز ہیں جو گرائنڈنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں پیرڈ اووریز ہیں سلنڈریکل باڈی ہوتی ہے روٹیریا اس کی اگزیمپل ہے بیہ وائیڈل ایکالوجی بیہ وائیرل ایکالوجی بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اینیمل بیہیویئر کی سٹڈی کرتے ہیں انوائیرمنٹ سے ریلیٹ کر کے when we study اینیمل بیہیویئر as related to انوائیرمنٹ تو اسے ہم کیا کہتے ہیں بیہ وائیرل ایکالوجی نیکسٹ ہے بائی لیٹرل سمیٹری بائی لیٹرل سمیٹری کیا ہوتی ہے ایسی سمیٹری جس میں سنگل پرین جو ہے نا وہ ڈیوائیڈ کرے آرگینیزم کو میرر ایمیجز میں فار ایک زیمپل یہ اگر آرگینیزم ہے ایک ٹھیک ہے سنگل پلین اس کو ڈیوائیڈ کرے گا میرر ایمیجز میں ادھر ایسے ڈیوائیڈ کریں گے یا ایسے ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس میرر ایمیجز نہیں بنیں گے اور بائی لیٹرل سمیٹری بیسیکلی ان اینیملز میں ہوتی ہے جو کہ ایکٹیولی موو کرتے ہیں یعنی جو ایکٹیو ہوتے ہیں اور ان کا ڈیفینیٹ ہیڈ اور ٹیل اینڈ ہوتا ہے بائینری فیشن بائینری فیشن بیسیکلی اے سیکشوری پرڈکشن کی ایک ٹائپ ہے اس میں کیا ہوتا ہے میٹوسیز ہوتی ہے اور ایک انڈیویجول جو ہے وہ دو میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے بائینومیل نومنکلیجر یہ بائینومیل نومنکلیجر کیا ہوتا ہے کسی بھی آرگینیزم کو نام دینے کا سسٹم اور نام کیسے دیتے ہیں کہ ایک فار ایکزیمبل آرگینیزم ہے نا تو اس کو اگر ہم بائینومیل نومل کے چکے تو نام دیں گے تو اس کے دو پارٹس ہوں گے ایک تو ہوگا سپیشی کا نیم اور ایک تو ہوگا جینس کا نیم ٹھیک ہے جینس نیم اور سپیشیز ایپیتیٹ نیکسٹ بائل بائل بیسیکلی یہ کیمیکل کیلے میٹیریل ہے فیلیوڈ ہے جس کو لیور سے کریٹ کرتا ہے گال بلیڈر سٹور کرتا ہے اور ریلیز کر دیا جاتا ہے اس کو سمال انٹسٹائن میں بائل ڈکٹ کے دھرو اور اس کا بسیکلی کام کیا ہوتا ہے یہ ایملسیفائی کرتا ہے سارٹس کو ایملسیفیکیشن کرتا ہے ان کی بائی موڈل بریڈنگ بائی کا مطلب کیا ہوتا ہے ایسے آرگینیزمز جن کی رسپریٹری کیلیں جو ابیلٹی ہوتی ہے کہ وہ دو انوارمنٹس کے ساتھ گیسیس اکسچینج کر سکتے ہیں یعنی ایئر اور وارٹر کے ساتھ سائیملٹینیس لی وہ گیسیس کا اکسچینج کر سکتے ہیں ایئر کے ساتھ کیسے لنگز کے تھرو اور وارٹر کے ساتھ کیسے گلز کے تھرو بائیو کیمیسٹری بائیو کیمیسٹری بیسیکلی کیمیسٹری کی برانچ ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں یعنی اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بائیو اور کیمیسٹری جو ہے نا وہ integrated ہے اس میں ہم جو living organisms ہیں نا ان کی chemistry کو دیکھتے ہیں اور اس کو ہم physiological یا biological chemistry بھی کہتے ہیں biodiversity biodiversity کیا ہوتا ہے کہ diversity ہوتا ہے variety so basically world میں جتنے بھی organism present ہیں ان کی variety ecosystem میں organisms کی variety کو ہم کیا کہتے ہیں biodiversity biogeo chemical cycle biogeo chemical cycle basically کیا ہے کہ جو cycling ہے elements کی in organic matter یعنی جو elements جو ہیں نا وہ move کرتے ہیں between the living and non-living components of an ecosystem اس کو ہم کیا کہتے ہیں biogeo chemical cycles biogeography اب geography سے ہم کیا مراد لیتے ہیں distribution ٹھیک ہے bio یعنی جتنے بھی living organisms ہیں نا ان کی earth پہ distribution کیسی ہے یعنی اس میں biogeographers explain کرتے ہیں کہ plant اور animals کہاں کہاں پہ کس کی سیریہ میں present ہیں کس کی سیریہ میں کون سے plant subundant ہیں یہ ساری باتیں biogeography میں study کرتے ہیں biological magnification biological magnification ہوتی ہے کہ جیسے جیسے food ecosystem میں process ہوتی ہے نا for example fish جو ہے وہ insects کھا رہی ہے ٹھیک ہے کیڑے مکوڑے کھا رہی ہے یا fish جو ہے وہ کسی herbivore fish ہے ٹھیک ہے ہم اس کو کھاتے ہیں تو اس میں جو اس نے کھانا کھایا ہوگا وہ ہم تک کتنا پہنچتا ہے یعنی اس میں جو اس کی tissues میں جو substances present ہیں وہ ہم تک کتنے پہنچتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں biological magnification biotic potential biotic potential basically کسی بھی population کی capacity ہوتی ہے کہ وہ کتنا زیادہ reproduce کر سکتی ہے اسے ہم intrinsic rate of growth بھی کہتے ہیں bivalvia bivalvia basically ملسک کی ایک class ہے ٹھیک ہے ان کے members جو ہے نا وہ انکلوز ہوتے ہیں shell میں اور shell bivalvia shell جو ہے وہ دو parts میں divide ہوتا ہے اس میں ridola نہیں ہوتا ridola کیا ہوتا ہے tongue like structure ہوتا ہے basically ملسک میں لیکن bivalvia ریڈولا نہیں ہوتا footin کا جو ہے wedge shape ہوتا ہے calms muscles oysters وغیرہ اس میں آتے ہیں next one is blasto seal blasto seal basically کیا ہوتا ہے کہ جب ہم embryology کی study کرتے ہیں نا تو ہم پڑھتے ہیں بلاسٹولا بلاسٹولا basically کیا ہوتا ہے کہ یہ ball of cell ہے balls اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ کناروں پہ ہوتے ہیں cells sorry اور center میں کیا ہوتا ہے fluid field cavity ہوتی ہے تو fluid field cavity کو ہم جا کہتے ہیں blasto seal اب blasto cyst blasto cyst کیا ہوتا ہے basically یہ embryonic development کی early stage ہے اور hollow ball of cell ہوتا ہے یعنی اس طرح سارا cell کا ball ہوتا ہے اور بنا کس سے ہوتا ہے cleavage کے result میں یعنی divisions ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ lot of cells جو ہیں وہ بنتے ہیں blasto derm blasto derm بلاسٹو derm blasto میر بلاسٹو میر کیا ہوتا ہے جب zائی گوڑ کی کلیویچ ہوگی یا سیل ڈیویشن ہوگی اس کے result میں جتنے بھی سیل بنیں گے انہیں ہم کیا کہیں گے blasto میر blasto pore blasto pore بسی کیا ہوتا ہے یہ point of invagination ہے جہاں پہ cells بلاسٹولا کی surface سے اندر کی طرف موو کرتے ہیں یہ پہ پہ اندر کی طرف موو کر رہے ہیں دور گیسٹ ریشن بلاسٹولا بلاسٹولا بسی کیا ہوتا ہے ایمبریو کی ڈیویلپمنٹ میں ارلی سٹیج ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے سفیر آف سیل انکلوزنگ آف فیلیوڈ فیلیوڈ کیویٹی یعنی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نارو پہ سارے سیل پہ کیا ہوں گے سیل ہوں گے سینٹر میں کیا ہوگا فیلیوڈ فیلیوڈ کیویٹی جس کو کیا کہیں گے بلاسٹو سیل نیکسٹ بلڈ 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 کے درمیان میں ویلز میں اور ادھر سٹیشن میں اس سے کیا بنتا ہے ان میں آئل بنتا ہے اور بلبر کا فنکشن کیا ہوتا ہے فیٹ ہے نا تو اس کا فنکشن ہوگا انسولیشن میں سو بلبر کیا ہے فیٹ ہے بیٹوین سکین اینڈ مسل آف ویلز اینڈ سٹیشن بون سیلز بون سیلز بیسیکلی ہارڈ فارم ہے کنیکٹیو ٹیشو کی اور بون کیا بناتی ہے سکیلٹن بناتی ہے ورٹی بریٹس میں بنی کس سے ہوتی ہے کیلشیم سارٹ سے اور بونڈ ٹیشو کو ہم آسس ٹیشو بھی کہتے ہیں بوگ گل ہارشو کریب میں کیا ہوتا ہے ہارشو کریب جو ہوتا ہے نا کرسٹیشن ہے بیسیکلی اس میں ایکزو سکیلٹن جو ہے نا لیف کی طرح کی پلیٹس بنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس میں موڈیفائی ہوتا ہے ان کو ہم کہتے ہیں بوگ گلز اور یہ ہیلفل ہوتے ہیں گیس ایکسچینج میں بوگ لنگز بسیکلی کیا ہیں اس میں ایکزو سکیلٹن انٹرنل پلیٹس میں موڈیفائی ہوتا ہے اور بوگ لنگز بسیکلی سرفیس پروائیڈ کرتے ہیں گیشیس ایکسچینج کے لیے جیسے بوگ گلز پروائیڈ کرتے تھے بوٹل نیک ایفیکٹ بوٹل نیک ایفیکٹ کیا ہوتا ہے دیکھیں ایک سپیشی ہے اس کے بہت زیادہ انیملز ہیں تو اچانک زلزلہ آتا ہے کافی زیادہ مار جاتے ہیں وہ تھوڑے سے رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اب وہ جو تھوڑے سے ہیں نا وہی آگے سے نسل بڑھائیں گے اور ان میں جو تھوڑی سے جینس باقی ہیں وہی آگے چلیں گی جو مار گئے ان کی جینس ویسٹ ہو گئیں سو بوٹل نیک ایفیکٹ بسیکلی کیا ہوتا ہے جین فریکوینسی میں چینج ہوتا ہے جب پاپولیشن ڈراسٹیکلی ریڈیوس ہو جائے اور جینس جو ہیں ان کا نمبر کام ہو جائے پھر جو نیکس پاپولیشن ہوگی وہ اس کام نمبر والی جین سے بنے گی بروڈکاسٹ سپاننگ سپاننگ کیا ہوتی ہے کہ گمیٹس جو ہیں نا ان کو وارٹر میں ریلیز کر دینا بروڈکاسٹ سپاننگ کا کیا مطلب ہوتا بیسیکلی کہ جتنے بھی آرگنیزمز ہیں نا وہ ایک ساتھ گمیٹس جو ہیں ان کو ریلیز کر دے وارٹر میں جیسے فشیز ہیں اور ان میں ایکسٹینڈل فرٹیلائزیشن ہو بروڈ پیچ یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے فیدر سے بنا ہوتا ہے برڈز میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں کیا کرتے ہیں ایکس کو انکوبیٹ کرتے ہیں اسے ہم انکوبیشن پیچ بھی کہتے ہیں نیکسٹ براؤن فیٹ جیسے بلبر تھا نا ویسے براؤن فیٹ ہے براؤن فیٹ براؤن فیٹ ہوتا کس میں ہے میملز میں اور یہ کس کے لیے یوسفل ہوتا ہے نان شیولنگ تھرمو جینسیز کے لیے یعنی ایسا میکنیزم ہیڈ پروڈکشن کا جس میں مسلز انوالو نہیں ہوتے بریکیو پوڈا بریکیو پوڈا بیسیکلی میرین انیملز ہیں ٹھیک ہے ان میں کیا ہوتا ہے بائیوالٹ کیلشیم کا بنا ہوا یا کائٹن کا بنا ہوا شیل ہوتا ہے بائیوالٹ مطلب ٹو ہافز میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور شیل کو سیکریٹ کو ان کرتی ہے مینٹل اور شیل کور کرتا ہے ساری باڈی کو ملس کے علاوہ ان کے جو والز ہوتے ہیں دین دارسل ہوتے ہیں اور وینٹرل پہ اس کے علاوہ ان میں ایک سپیسیفک سٹکچر ہوتا ہے لوفو فور بریکیو پوڈا میں بکل پامک بکل پامک بیسیکلی وینٹریلیشن کا ایک میکنیزم ہے ٹھیک ہے اور پریزنٹ ہوتا ہے ایمفیبینز میں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ماؤت اور فیرنکس کے مسلز ہوتے ہیں وہ مل کے پریشر کریٹ کرتے ہیں اور ایئر کو اندر کی طرف لاتے ہیں بکو فرینجیل ریسپیریشن بکو فرینجیل یہ بھی ایمفیبینز میں ریسپیریشن کا ایک میتھرڈ ہے بکو فرینجیل یعنی ماؤت اور فیرنکس ملک اس میں بھی کام کرتے ہیں بفر بفر آپ کو پتہ ہے ایک ایسا سبسٹانس ہے جو رییکٹ کرتا ہے سٹرانگ ایسیڈیا بیس کے ساتھ اور ان کو بناتا ہے ویک ایسیڈیا بیس اور پی ایچ میں کوئی بھی چینج نہیں ہونے دیتا بفر بیسکل ایک ایسا سبسٹانس ہے جو پی ایچ میں کوئی بھی چینج نہیں ہونے دیتا بلبو یوریترل گلینڈ بیسکلی گلینڈس جو ہے نا یہ ایسے سبسٹانس ہیں جو کچھ سکریٹ کرتے ہیں تو بلبو یوریترل گلینڈس جو ہے نا یہ کیا کرتے ہیں ویسکس فلیوڈ سے کریٹ کرتے ہیں میل یوریتیا میں دیورنگ سیکشل ایکسائیٹمنٹ بلب آف پروز اب یہ بیسکلی کیا ہوتا ہے سینسی ریسیپٹر ہوتا ہے سکین میں اور یہ کرتا کیا ہے ٹچ پریشر کو ٹچ یا پریشر کو رسپونس کرتا ہے برسہ برسہ بیسکلی ایک آئینوڈرم کی ایک کلاس ہے اس میں پریزنٹ ہوتا ہے ممبرینس سیک ہے اور یہ اورل سرفے سے انویجنیٹ کرتی ہے فنکشن اس کا کیا ہوتا ہے ڈیفیوژن اف کیسز اینڈ ویس مٹیریل برسہ آف فیبریکس برسہ آف فیبریکس بیسکلی پریزنٹ ہوتا ہے برڈز میں جیسے ہماری باڈی میں لیمفیٹک سسٹم ہوتا ہے نا ویسے برڈز میں ہوتا ہے برسہ آف فیبریکس اور یہ جو ہے گٹ کی پوچنگ سے بنتا ہے یعنی گٹ باہر کی طرف ایک پوچ بناتی ہے تو وہ ڈیویلپ ہو جاتی ہے برسہ آف فیبریکہ میں نیر دا کلویکا کلویکا کے نزدیک اور یہ ساری ٹرمز جو کہ سٹارٹ ہو رہی تھی لیٹر بی سے ملر اینڈ ہارلے زیولوجی میں ملر اینڈ چاہیم تک